مجھے ابھی پاکستان ٹیم کے ساتھ محس تیرہ دن ہوئے ہیں جب انڈیا پاکستان میچ کھیل رہا ہوگا وہ میرا فورٹینٹھ ڈے ہوگا یہ بات ہے گیری کرسٹن کی جو ٹیم پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں اور یہ بات انہوں نے کیوں کی اور آج پریس کانفرس میں ان سے کیا خاص کا سوال ہوئے خاص کر پاکستان کی بالنگ ورسیز انڈین بیٹرز ہمیشہ یہ کمپیریزن ہوتا ہے مگر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان کی بالنگ انڈیا کی بالنگ سے بھی بہتر ہے یا نہیں ہے اس پر گری کرسٹن کیا جو آپ دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ گری کرسٹن ٹیم انڈیا کے کوچ رہی ہیں اب پاکستان کے کوچ ہیں کیا ٹیم انڈیا کی خامیوں بارے پاکستان ٹیم کو وہ بتائیں گے اور تیسری خاص بات کہ جہاں پر نیو یوک کے اندر ٹیم انڈیا پاکستان سے کوئی آٹھ دس روز پہلے کی ہے دو میچز کھیل چکی ہے ان کا ایڈوانٹیج ہوگا یا نہیں اور جو ٹیم پاکستان USA سے گری کیا وہ بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی یہ ک گری کرسٹن نے کیا آنسر کیا اس کے پر میں یہ آج کا ویلوگ کر رہا ہوں سب سے خاص بات کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ تیرہ دن ہوئے ہیں ابھی مجھے ٹیم پاکستان کے ساتھ ایز ایڈ کوچ اس لیے کہا کہ ان سے سوال ہوا کہ پاکستان ٹیم USA سے ہار گی اور کیا باڈی لینگویج ہے ٹیم پاکستان کی تو انہوں نے بولا کہ میں ابھی جس میرا یہ تھرٹین تھ ڈے ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ میں اب ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ مجھے ٹائم ہوا نہیں ہے اور بہت زیاد چل پائے گا جو آگے کا صفحہ ہے اور یہ وہی بات ہے جو چیرون پی سی بی نے بھی پہلے کہی تھی کہ جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں یہ ٹیم کے ساتھ کافی ٹائم سے جوڑے ہوئے مگر کوچ چکے نہیں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہم رسپونسیبولٹی یا ان سے بہت زیادہ مانگ ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ چیرون پی سی بی محسن نکمی صاحب نے بھی کہا تھا مگر سوال میں نے ہی ان سے یہ پوچھا کہ پاکستان بولنگ ورسیس انڈین بیٹرز کا ہم پھر انہوں نے بولا کہ میرا خیال ہے کہ دونوں کی بولنگ ہی گریٹ ہے بہت بولنگ سار گریٹ یعنی انہوں نے اس پر کوئی کرنکریٹ آنسر نہیں کیا کہ پاکستان بولنگ زیادہ ہیں اور یہ شاید شاید اگر میں غلط نہیں ہوں گا تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ پاکستان کا ایک ہیڈ کوچ اپنی بولنگ کو لے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ انڈین بولنگ یعنی ہم جو پہلے سٹریٹ فارورڈ کہتے تھے ہیں ہماری بولنگ انڈین کی بولنگ سے بہت بہت ہم ورلڈ کلاس ہیں ایسا انسر گریٹ کرسٹن نے نہیں کیا یہ سب سے خاص بات ہے دوستو پھر ان سے سوال ہوا کہ نیو یاک کے اندر ٹیم انڈیا اتنی دن سے ہے آپ کیا سمجھتے ان کو ایڈوانٹش ہے انہوں نے بولا کہ کوئی ٹیم کسی میدان میں زیادہ دن ٹریننگ کر لے یا زیادہ میچز کھیل لے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹیم کو ایڈوانٹش مل گیا یہ انہوں نے کوئیسٹن مارک لگایا جنلیس سے کہا انہوں نے ان کا آپ کو کیا لگتا ہے بس یہ چیز کا ایڈوانٹش ملتا ہے انہوں نے بولا ایڈوانٹش ہوتا ہے روحی شرما نے بھی یہی آنسر کیا تھا ویسے اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا ایڈوانٹش ضرور ہے کہ ہم پاکستان کی نصبہ یہاں پہ کچھ دین کے لیے زیادہ ہیں بہت انہوں نے بولا کہ مجھے بھی ہماری ٹیم کو بھی کچھ بارش کیسے ٹریننگ نہیں مل پائی اور اگرچہ تھوڑا بہت ایڈوانٹش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے یہ روحی شرما نے بولا مگر گیری کرس نے بولا کہ اس میں کوئی ایڈوانٹش والی بات نہیں ہے اور پاکستان ٹیم کے پلینگ الیون کے اوپرن سے سوال ہوا تو انہوں نے بولا کہ کچھ کرکٹرز کی انجریز کا معاملہ ہے جن کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پلینگ الیون کونس ہے وہ عمومن ہر کپتان ہے یا ہیڈ کوچ آئے گی یا کوچنگ سٹار سے کوئی آئے وہ پلینگ الیون کم ہی نوز کرتا ہے اگرچہ پاکستان پچھلے سال یہ کرتا تھا کہ پریس کونس میں ہن کے بتا دیتا کہ ہماری سال ٹیم کو ہماری الیون کونس ہیں مگر آپ پاکستان ایسا نہیں کر رہا ہے عمارؑ عثیم کے بارے میں انہوں نے یہ بولا کہ عمارؑ عثیم جو ہیں وہ fit ہیں اور کل کے میچ کے لیے available ہیں اور اپکورس وہ کل کا میچ جو ہے وہ کھیلیں گے پھر انڈیا کے حوال سے جو ان سے سوال ہوا کہ آپ انڈیا کے کچھ خامی ہے جو ٹیم انڈیا کے اندر ہیں وہ آپ پاکستان ٹیم کو بتائیں گے ان کرکٹرز بتائیں گے تو اس پر وہ ہسے اور انہوں نے بولا کہ ایس سے سمجھتے ہیں دونوں اپس میں کھیل چکے ہیں اور دونوں اپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں اور پاکستان ٹیم یہ مطبع لگاتار اب کھیل رہی ہے انڈے کے ساتھ مطبع ایک سال میں ایک دو میچے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹنگ سوکے اس معاملے کو لے کر اس کی کچھ زیادہ ضرورت ہے یہ انہوں نے گاری کسٹن نے ایک سمائل دے کے بات کی تو دوستو پوری ان کی جو پریس مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اب ان ٹیم پاکستان کے ساتھ اب بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا کسی کرکٹر کے اوپر بہت زیادہ لمبا وہ بولے نہیں ہیں اب یہ سمجھ لیجئے کہ دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ سے اوپر کسی بھی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے سمپل وان لائن ان آنسر کرتے تھے پہلے ان ساتھ جب آئے ہیں پہلا سوال ہی ہوا کہ ہم یو ایس اے کہ وہ ہیڈ کوچ ابھی بنے ہیں ٹیم کے اوپر بہت زیادہ وہ بولنے چاہتے ہیں آتے ہی انہوں نے جو میں نے بتایا کہ جو انہوں نے بات بولی کہ it's just 13 days with ٹیم پاکستان تو مطلب صاف ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ ہوا ایسے کوچھ ٹیم پاکستان کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے اور یہ بات کہ وہ دوستو وہ ہوا بہت دی چل رہی ہے اور یہ ویدر ہے یہاں کا نیو اور یہ بہت ڈپین کرتا ہے یہاں پہ ٹاوس ٹاوس بھی کہ جو ٹیم ٹاوس یہاں پہ جیتے گے اس کو بہت بڑا ایڈوانٹش ملنے والا ہے اور جو پاکستان ورسیز انڈیا میں ہم سب بھی انڈیا کو فیورٹ کہتا رہے ہیں بہت آئی گیس کہ ٹاوس بہت خاص چیز رہے گی تو دوستو وہ روحش جو میں نے پاکستان ٹیم کے اوپر فیل وقت بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور ٹیم پاکستان جیسے کھیل رہے ہیں ان کو ویسا ہی جانے دے رہے ہیں کیونکہ اب جب کہ ٹرنمنٹ شروع بھی ہو چکا ہے اس کے اندر وہ اپنی اپنی جو کوچنگ ٹرک ہے جو اپنی کوچنگ ٹھنکنگ ہے بہت زیادہ ٹیم کے اندر انجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کوچ پاکستان کی پریس کانفرس تھی بڑی لینگویج ان کی تھوڑی مجھے آج درمیانی ٹائپ لگی ہے وہ اس لیے کہ وہ خود پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے بارے میں یا ان کے دیکھا ضرور ہے بہت ان کے ساتھ اس طرح کی جو کوچ کرکٹرس ریلیشن ہے وہ شاید ابھی تک اس طرح بن نہیں پایا ہے کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں ہوئے تو سوچ ان کے پریس کانفرس تھی اور یہ ان کے پوائنٹ رو بھی تھا پاکستان برسیز انڈیا میسک پہ میری طرف سے ابتہ کے لئے اتنا ہی جاتے دیجئے اللہ حافظ